نمبر دس بات کی وضاحت کے لئے خاکہ بنانا یعنی ڈائیگرام سے کچھ بنا کے بتانا پوائنٹ وان ڈو تھری بتانا کچھ خاکہ بنا کے بتانا بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کا استعمال کر کے ان کو سکھانا یہ بھی اس میں آتا ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فَخَتَّ خَتَّنْ حَاکَدَ أَمَامَهُ آپ نے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ یہ اللہ عزَّ وَجَلُ کا راستہ ہے یہ سیدھی لکیر وَخَتَّ خَتَّنْ عَنْ يَمِنِهِ وَخَتَّ خَتَّنْ عَنْ شِمَالِهِ پھر ایک دائیں لکیر کھینچی اور ایک بائیں لیفٹ رائٹ لیفٹ دو لکیریں کھینچی وَقَالَ هَذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَانْ یہ جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے سب تیڑے راستے کس کے ہیں شیطان کے سیدھا راستہ کس کا ہے اللہ کا ثُمَّ وَضَعْ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَلَ هَذِهِ الْآَيْحَ پھر بیچ کی لکیر پر آپ نے انگلی رکھی اور آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورِ انعام آیت نمبر ایک سو تیرپن کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہیں تم اسی پر چلتے رہو اور چھوٹی چھوٹی دوسری راہوں میں نہ نکل جاؤ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی یہ اللہ کی تمہارے لئے وسیعت اور تاقید ہے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ بچنے والے بنو گمراہی سے بچنے والے بنو امام ابن ابی آسم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو روایت کیا ہے اور اضلال الجنہ میں حدیث نمبر سولہ پر شیخ علل بانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے